آئے ناظرین گوگی کے پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں ہمارے پاس فاد حسین موجود ہیں پین ان سے کسی طرف کے محتاج نہیں ان کا بہت شکریہ غریضہ فاروقی ہمارے پاس موجود ہیں جی ٹی وی سے آپ کا بہت شکریہ ہمارے پاس کرن ناز سما سے آپ کا بہت شکریہ روسر جاوید فرم پبلک ٹی وی آپ کا بہت شکریہ یہ جو اساسوں میں اضافہ ہوا ہے چار ہزار سات سو پچھتر ملین تمام صحافی جو ہم آداد و شمار کو سمجھ لیتے ہیں نتائج بھی ہم اسیس کرتے ہیں بجٹ بھی دیکھتے ہیں یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ یکدم آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے تو یہ تقریباً پانچ عرب کے قریب یہ رقم بنتی ہے اب ذرا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں آپ کے لئے سرپرائزنگ ہے کیونکہ یہ معلومات ٹرکل کرتی رہی ہیں کہ فراغوگی کا سسٹم کیسے کام کر رہا تھا یہ سرپرائزنگ کہ جب ہم اکٹھا اس کو دیکھتے ہیں تو ایک فنومنل قسم کا ایک گینگ آپریٹ کرتا وہ نظر آتا ہے جس کی اساسوں کی تعداد اس طرح کی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بغیر کیلکولیٹر کو اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پاتا بس اگر آپ اس کو کوانٹیفائی کر کے بات کریں یہ لی پانچ عرب جب آپ نے کہا تو چونکہ میری اوقات نہیں ہے کہ پانچ عرب کو امیجن کر سکتے ہیں وہ مجھے بتا رہا ہے پہنتالیس عرب آپ نے غلط بول دی ہیں اچھا جانا ٹھیک ہے چلیں تو پھر تو اور سیارا سترناک بات کریں میں یہ سوچیں ہوں بھی پانچ عرب بہت چھوڑی عقام ہیں پہنتالیس عرب اچھا بتایا مجھے یہ یہ اس سے آپ کو پیچھ لے گا کہ ہمارے کیلکلیٹر ہیں چھے عرب سمتے کا کچھ کرزہ نہیں ہے تو پہنتالیس عرب سے اوپر کا موقع ہوشی نہیں ہے اگر آپ اکیومیلیٹیو ٹرم میں بات کریں اور پانٹیفائی کریں تو شاید لیکن یہ کہنا کہ میرے لیے یہ حیران کن ہے مثلا اگر یہ پانچ عرب تک ہی محدود ہوتا تو جب بھی یہ میرے لیے حیران کن نہ ہوتا نہ ہوتا ٹھیک کیونکہ ایک خاص قسم کے واردات یہ ہوتے ہیں سر حضرات کچھ تو یہ واردات بہت پرانی ہے سر یہ بہت پرانی واردات ہے ان کے جو پیروں کے پیر ہیں وہ گجرامالے کے ہیں ان کا نام ہے عرفان صاحب یہ بالوں میں انگلیاں ڈال کے تو ایک تم سے آپ کے زندگی بدلنے کا آٹ وہاں سے منتقل ہوا تھا تو اس لیے اس میں میں یہ شوندہ واضح میں احران نہیں ہوں لیکن یہ کہ جب وہ ایکچوال نمبر کے بات ہیں میں پھر آپ سے وہی کہتا ہوں چونکہ میری اوقات سے بہت زیادہ ہے تو میرے لیے اگر آپ یہ پانچ عرب بھی کہتے تو یہ بہت زیادہ ہے یٹ میں حرار نہیں ہوا سارے سسٹم کو ڈوج دینا نسل صاحب یا ڈوج دینا یا ساتھ ملانا تیسرا طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے آپ اتنے بڑے نظام کو ساتھ تو ملانی سکتے اتنے بڑے نظام کو پھر ڈوج ہی دیا ہوگا یہ کیا ہوا ہوگا ام جس ٹرائنگ ٹو گیٹ یور انسائٹ یہ دیکھیے باس میں جہاں تک میں سمجھا ہوں ہر دور میں ایک خاص بیوروکریٹک جو ایک ہے نا ایک یعنی پینیکل ہوتی ہے یعنی کہ یہ تو اس کی طرح ہے نا آپ کے پیرمیڈیسر میں احرام ہوتا ہے جی پیرمیڈیسر اس میں پھر ایک آپ اس کے تین چار سکیل پہ آپ یعنی فٹ ہو جائیں تو بے سطح خیرہ ہیں اب یہاں پہ کی رول ادا کرتا ہے سب سے پہلے تو چیف سیکٹری ان کا تو علاقہ جو کہہ رہے نا جائے وارداد وقوع وارداد بیٹس ہوتی تھی ہمارے ہاں چکے ہوتے تھے نا یہ جو جیب کاٹتے تھے تو ان میں ڈیویجن ہوتے تھی ایک ہوتے تھی داتا دربار سے اسٹیشن والی ایک ہوتے تھی بادامی سے اسٹیشن والی تو ٹانگے پہ جو بیٹھتا تھا نا جو یہ انگلیاں ڈال کے تو وہ اگر وہ ایک دوسرے کی بیٹ میں نہیں جاتے تو یہ چیف سیکٹری جو ہے نا جب تک وہ ساتھ نہ ملا ہوا ہو اور آپ یاد کریں کہ پنجاب میں کتنے چیف سیکٹری بدلے گئے تھے اور ایک کا نام بھی ہے بیچ میں نا جا تائر خرشید صاحب اور ایک صاحب ایسے بھیجے گئے تھے جو کہ ہمارے اس ملک کے سارے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے چھ سال تک ہمارے نگہبان اور محافظ رہے ان کے ایک بیٹ میٹ ہوتے تھے وہ بڑے سینئر ہوتے تھے بیوروکریسی میں ان کو بھی کچھ عرصہ وہاں بھیجے کہ محافظہ ٹھیک کرنے کوش کی لیکن وہ بھی نہ ٹک پائے تو وہ صاحب اگر یہ کہیں کہ انہیں یہ سب معلوم نہیں تھا لیکن چونکہ تین سال لے چکے تھے اس وجہ سے تو کیا کرتے تھے تو یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں کہ اللہ صاحب وہ بھی ثابت نہیں ہوئے تو ضرور یہ نا کہ ثابت تو کریں شیب ایک سر ایک امپورٹن پوائنٹ نوست کہ ہم سارے معلومات کے بہاؤں میں بہے جا رہے ہیں لیکن پچھلے کیسز جب تھے تو اس کے اندر بھی نمبر سٹیگرنگ آسم کا نے ذکر کیا سٹیگرنگ نمبر تھے لیکن بعد میں کچھ نکلا نہیں اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے is this any different یا نہیں critical سوال ہے کیونکہ آج کل سب بھی بات کرے گا بلکل ٹھیک ہے جی میں دوبارہ کہوں گا نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہیں اصل میں problem یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری ریاست انہوں نے خود اپنے آپ کو خراب کیا ہے کہ جب فرض کریں کہ ابھی آپ پسندیدہ نہیں ہیں اور بدقسمتی سے i don't mean you آپ کو اتنے clean بھی نہیں ہیں لیکن اب آپ کے بالے میں نمبر اتنا بڑا بتا ہوتا کہ پھر چک اب اس کے بعد یہ کہ پھر آپ کو اچھے میڈیا میں صحیح معنی میں ہمیں تو بھائی صاحفت کرنی آئی نہیں لیکن ایسے مل جاتے ہیں عجب corruption کی غضب کہانی سنانے والے بھی تو وہ داستان گو بھی مل جائیں تو ہوتا ہے پھر سمجھ آگئی ہے تو بھئی وہ ڈاکٹر آسم میں خدا کا واستہ ہے اللہ صاحب ہم کیا کر رہے ہیں دیکھئے بندے کو کہیں بھی کسی بھی وقت نوکری لینے کو مجبور ہوتا ہے میں ارس یہ کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم یوں کرتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھئے جی اب سوال یہ اٹھتا ہے ہمارے ہاں آج کل ہر دوسرے تیسرے آپ چینل پہ جائیں نا تو ایک آتا ہے بتحقیقاتی ریپورٹر اچھا ہم اپنے آپ کو ذات کا ریپورٹر کہتا ہی یعنی مطمئن رہے بھائی یہ کہاں تھے چھٹیوں میں چلے گئے تھے سارے اس پورے ساڑھے تین سال کے نہیں کیا لیکن اس سے اس وقت شرید نہیں ہوتی تھی شرید ہوئی نا جی میں ارس کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی یہ اتنی کنمنینس تھی کہ بالکل پنجاب کو انہوں نے ماسی بیڑا جی بنایا ہوا تھا ہمارے یہاں کا ایکسپریشن میں اور برا ہش رویا پنجاب کا نادر شاہ نے کہا تھا اب سوال یہ ہے کہ ہم میں میں کیوں یہاں بیٹھا ہوں بھائی عثمان بزدار صاحب کو روز کے دس منٹ دیا جائیں ٹیلیویجن پر لوٹ کی جائیں جو میں نے دیکھا اپنی زبان سے بتائیں اب وہ شاید ان کا آرٹیکولیشن کا پرابلم ہوگا ان کو بٹھا کے تو یعنی وائس آبر کروا دیں اور نہیں کہ کچھ تو وہ بات آگے پریس کانفرنس حضم نہیں ہو رہی انٹریوی حضم نہیں ہو رہے ہوں تو اس دیکھئے بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو فرنکلی بات بتاؤں اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اے میڈیا پر اعتبار ختم ہو گیا میں بیٹھا ہوں اوہ جی اے باب بیٹھو کریان لندس سو بے بیسیکلی لیکن 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 اب ہمیں we have to take it to logical end سو آپ ٹیسٹ اس کو ٹیسٹ کیس بنائے ٹیسٹ کیس بنایا جا سکتا ہے تو لیٹس میک اس ٹارٹ کے بھائی واقعتاً اگر آپ کے داکومنٹ سامنے لے کے آئے ہیں تو فالو اپ بھی کرے نا نہیں خیال یہاں نہیں ہوگا آپ نے وہ ریاضی دروازہ کی بات کی ہے جی 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 آپ غالباً یہ بھول گئے کہ یو اے ای میں اکوالی شیر رکے تھے تو کن سے ملاقات ہوئی تھی باقی خود فیصلہ کر لیں تو فاہد والی بات یاد رکھیں پتہ نہیں وینڈو کب تک کھلی ہے تو اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہتے ہیں اس کے بعد پھر آنے آلی لیکن آپ نے credibility کا بڑا اہم issue اٹھایا تھا اور میں اس کے پر واپس جا ہوں گا آپ معلومات کروا کے تجزیات کی بھرمار کروا کے ابھی میں آپ کو فورا بتاتا ہوں نا سر اگر آزم خان صاحب کو لمبی ویکیشن پہ بھیجوا کے تو بتاہی خرشید صاحب کے لیے بھی وہ جگہ رون لے سردیاں بھی ہیں تو کچھ تو کام کم آخاز کرے نا کبھی آخری ان کے عہد میں کتنی بترقیاں تبابدے ہوئے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کیس بنایا جائے کیونکہ اس اس طرح کی معاملات سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کے لوگ بہت تیزی سے پاکستان کے ریاستی اداروں اور جتنے بھی میں آپ سب پہ اعتبار کھو رہے ہیں خدا کے لیے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیس بنانا جائے پڑے گا اور سیکنڈلی خدا کا آغاز کا ہے صحافیوں کو ان کے حال پر چھوڑیں کام کرنے دیں خبریں ڈھونڈو بعد میں پھر اور جب وہ خبریں لگا رہے ہوتے ہیں تب لگانے نہیں دے اور انہیں لگا رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ التجاہ کریں سر بلنہ یہ سسٹم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور آغاز کے لیے میں کروں کہ ان کو پکڑ لیں ٹیک ہے صاحب کو کہ چلو یار چلے ایک بریک میں جانے سے پہلے میں کہوں کہ یہ ایریل ایمٹی جو فونٹ ہے اور جو ٹویلف پوائنٹ سائز کے اندرہ ڈاکومنٹ ریلیز کرتے ہیں اس کو فالو پی کرنا چاہیے ویسے